بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں خوش شام دید آج 28 اوگس 2022 بروز اتوار سعودی عرب کی شام تک کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں والسین اگر آپ بھی سعودی عرب کے اگر ملکی ہیں آپ بھی انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ہم لاتے ہیں آپ کے لئے سعودی عرب بھر سے لیٹڈ تمام اتنٹی خبریں آج کے نیوز بلٹن میں بھی بہت سے اہم اپ ڈیٹس ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ عمرہ ای ویزا کون سے ملکوں کے شہری حاصل کر سکتے ہیں سعودی وزارت حاج عمرہ کے مطابق انچاس موالی کے بحشندے ای عمرہ ویزا حاصل کر سکتے ہیں یہ ویزے ان ملکوں کے شہریوں کو ہی ملیں گے جو ویزے کے مقررہ صحت اور قانونی ضوابط پورے کریں گے الوطن اخبار کے مطابق وزارت حاج عمرہ کے بیان کے مطابق کسی بھی قسم کے ویزا ہولڈرز کو عمرہ کی اجازت ہیں ٹوریزم ہو وزٹ ویزا ہو تمام لوگوں کو سعودی عرب آنے پر عمرہ کا موقع دیا جائے گا وزارت حاج عمرہ کے مطابق امریکہ برطانی اور یورپی موالک کے ویزا رکھنے والوں کو بھی سعودی ویجن 2030 کی پالیسی کے تحت عمرہ کی اجازت ہیں وزارت حاج عمرہ کے مطابق جو لوگ عمرہ اور زیارت کے خواہش مند ہو وہ ریجسٹرڈ عمرہ کمپنیوں اور ٹریولنگ ایجنٹس کے تعاون سے مقام پلیٹ فارم پر جا کر عمرہ ویزا جاری کرا سکتے ہیں انہیں اس حوالے سے مناسب عمرہ پیکج کے انتخاب کا بھی موقع ملے گا مقام پلیٹ فارم ریجسٹرڈ ٹوریسٹ کمپنیوں اور ایجنسیوں کے تعاون سے برونے مملکت سے ظاہرین کو عمرہ ویزے کے اجراء کی سہولت پرہم کر رہا ہے سعودی عرب میں چھ مہ کے دوران تین لاکھ بیس ہزار گاڑیاں درامت سعودی عرب میں زکار ٹیکس اور کسرمہ تھارٹی نے کہا سعودی عرب نے اس سال کے شروع کے چھ مہینوں کے دوران تقریباً تین لاکھ بیس ہزار گاڑیاں جو ہیں وہ امپورٹ کی ہیں جو گزشتہ سال کے درمیان جو ہیں وہ درامت کی جانے والی کول گاڑیوں کا ستاون فیصد ہیں حال اقتصادیہ کے مطابق تھارٹی نے بیان میں کہا کہ سعودی عرب نے چاپان، امریکہ، جنوبی کوریا، تھائیلینڈ، جرمنی، چین، انڈیا، انڈونیشیا، برطانیہ، تائیوان، میکسیکو، چیک اٹلی اور ترکی اور فرانس سے گاڑیاں امپورٹ کی ہیں سعودی قوانین کے مطابق پانچ سال سے زیادہ پرانے موڈل کی گاڑی امپورٹ نہیں کی جا سکتی یہ پابندی چھوٹی کاروں، بسوں اور ہلکی جو نکلو حمل والی گاڑیاں ہیں اس پر لاگو ہیں جہاں تک بھاری ٹرکوں کا دعلق ہے جن کا وزن ساڑھے تین ٹن سے زیادہ ہوتا ہے وہ دس سال پرانے بھی امپورٹ کیا جا سکتے ہیں سعودی حکومت آسے زدگی، غرقابی، ٹرافک حال سے یا اُلٹ جانے والی گاڑیاں امپورٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتی ہے ایسی کسی بھی گاڑی کو امپورٹ کرنے کی اجازت نہیں جس کا دھانچہ متاثر ہوا ہو سعودی قانون کے مطابق تیس سال پرانی تاریخی گاڑیاں درامت کرنے کی اجازت ہیں جسی سی ممالک کے شہری کو ایک سال کے دوران دو گاڑیاں امپورٹ کرنے کا حق ہے خلیجی شہری کو گاڑی امپورٹ کرتے وقت مطلوبہ کاغذات پیش کرنا ہوں گے غیر ملکی تین سال میں ایک بار جہاں نیجی کار امپورٹ کر سکتے ہیں اسے درامت شدہ کار درامت کی تاریخ سے تین سال کے بعد فروغ کی اجازت ہوگی جدہ کے مزید دو علاقوں کے رہاشیوں کو نوٹس انہیدام یکم اکتوبر سے ہوگا سعودی عرب میں جدہ ترکیاتی کمیٹی کی جانب سے اگر منظم محلوں کے انہیدام کا کام شروع ہے الہدر اور الفضل محلوں کو بھی نوٹس جاری کرتی ہے کہ سبق نیوز کے مطابق الہدر اور الفضل محلوں کو گرانے کی کاروائی یکم اکتوبر سے شروع کی جائے کی اس حوالے سے مقرر کردہ کمیٹی کی جانب سے ان علاقوں کو جو شہری ہیں ان کو فراہم کی جانے والی سہولتوں کے لیے کام چاہ رہی ہے انخلاق کمیٹی کی جانب سے وہ علاقے جو گرائے جاتے ہیں وہاں مقیم شہریوں کو نقل مکانی کے لیجسٹرک خدمات کے علاوہ ان کے لیے ایشیہ خردونوج کا بھی بندوبست کیا جاتا ہے جبکہ وہ مکان مالکان جن کے پاس گھروں کے لیز ہیں جب تک ان کے اکلیم پر عمل درامت نہ ہو انہیں آرتی طور پر رہائش بھی فراہم کی چاہتی ہیں سکولوں میں جو ڈرنگز ہیں یعنی کہ سوفٹ ڈرنگز پر پابندی ہے کول ڈرنگز پر ترجمان وزارتِ تعلیم سعودی وزارتِ تعلیم کی ترجمان ابتستام علشہری نے کہا سکولوں میں سوفٹ ڈرنگز پر پابندی آئید ہے تمام سکولوں میں کنڈی نے انتظامیہ سے کہا گیا ہے کہ وہ طلبہ کو سوفٹ ڈرنگز فراہم نہ کریں سب اگنی اس کے مطابق وزارت کی ترجمان ابتستام علشہری نے نئے تعلیم سال کے آغاز کے حوالے سے سعودی ٹی وی الاغباریہ کے ایک پروگرام میں بات کرتے ہوئے کہا کہ سعودی کے تمام ریجنز میں نیا تعلیم سال آجتوار اٹھائی سکت سے شروع ہو رہا ہے وزارتِ تعلیم نے تمام طرف تیاریاں مکمل کرنی ہیں سکولوں کے نگرانی کے لیے مقصود اہلکاروں کو ذمہ تاریاں تفعیز کی جا چکی ہیں سکول کینٹین میں پراہم کی جانے والی اشیاء خود دونوش کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ کینٹین انتظامیہ کو مطلع کیا جا چکا ہے کہ صحت مند خوراک کہت امام کیا چاہے کسی قسم کی خلابردی کو برداشت نہیں کیا چاہے گا انہوں نے مزید کہا کہ سکول کینٹین کی مسلسل نگرانی کا عمل چاری رہے گا تاکہ اس بات کو یقینی بنائے جا سکے کہ سوفٹ رنگز طلبہ کو فروک نہ کی جائیں اس کے علاوہ کینٹین میں پراہم کی جانے والی خوراک کے میار بھی اس کی بھی کڑی نگرانی کی جائے ہمارے پیش نظر طلبہ کو بہترین محول پراہم کرنا ہے سیلاب سے تباہی OIC نے بھی فوری امداد کی اپیل کر دی اسلامی تنظیم کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم تاہا نے پاکستان میں منسون کی بارش اور سلاب سے بڑے پیمانے پر تباہی اور قیمتی انسانی جانوں کے زیادہ اور حکومت پاکستان اور حوام سے تازیت کا اظہار کیا OIC کے سیکرٹری جنرل نے ایک بیان میں تنظیم کروکن ممالک انسانی ہمدردی کے بنیاد پر کام کرنے والی اسلامی تنظیموں اور بین الاقوامی برادری سے پاکستان کی فوری امداد کی اپیل کی ہیں تاکہ سلاب کے جو متاثرین ہیں ان کی مشکلات کو کم کیا جا سکے یاد رہے کہ پاکستان کے وزیراعظم شباز شریف نے جمعہ کو سلاب سے ہونے والے نقصانات سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی مدد کی درخواست کی تھی پاکستان کے مختلف علاقوں میں اس وقت سلابی صورتحان ہے اور حمدادی کارکون متاثرہ علاقوں میں پھسے ہوئے ہزاروں افراد کو نکالنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں سعودی عرب نے بھی پاکستان میں سلاب سے ہلاکتوں پر اور نقصانات پر افسوس کا اظہار سعودی عرب نے سلاب سے سینکڈ آفرات کی ہلاکتوں اور نقصانات پر پاکستان کے ساتھ اظہاریں جھک جھکتی کرتے ہوئے افسوس اور دکھ کا اظہار کیا ہے سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا کہ سعودی عرب نے اسلام میں مرنے والوں کے اہل خانہ سے دیلی تازیت کی ہیں اور دخمیوں کی جلد سے ہتیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے عمرے پر آ کر رک گیا واپسی کیسے ہو کی سعودی عرب میں جو ہے کرونا وائرس کی وجہ سے لگائے گی پابندیاں ختم ہونے کے بعد حالات معمول پر آ چکے ہیں انٹرنیشنل فلائٹس بھی بحال ہوگی ہیں تمام جو روٹین ہے لائف پر آ چکی ہے مجودہ صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے کچھ سوالات موصول ہوئے ہیں ذاکر عزیز کا سوال ہے کہ جس کا حروب لگا ہو کہ آپ اپنا ٹکٹ لے کر چلا جائے تو واپس عمرے یا وزٹ پر آ سکتا ہے حروب کا مقصد ہوتا ہے کہ غیر کرنری طور پر اپنے کفیل کے پاس سے بھاگ جانا اور کسی دوسری جگہ پر کام کرنا جو کہ ایک سنگین جرم ہے حروب جب تک ختم نہیں ہوتا تب تک آپ جو ہے نہ تو ٹریول کر سکتے ہیں اور نہ ہی جو ہے آپ خود سے جا سکتے ہیں حروب والا اسی وقت جا سکتا ہے جب اس کا حروش ختم ہو جائے حروش ختم ہونے کے بعد اس کا فائنل ایکزٹ لگی اور فائنل ایکزٹ کے بعد وہ چاہے تو ٹکٹ لے کر اپنا سفر کر سکتا ہے سب سے پہلے آپ کو چاہیے آپ اپنا خروج ختم کروائیں اور اس کے بعد سفر کر سکتے ہیں اگر آپ خروج ختم نہیں کرواتے اور آپ ترہیل کے ذریعے جیل کے ذریعے چاہتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ کے لیے سعودی عرب کے لیے بلیک لیسٹ ہوں گے تو آپ ورک ویزا پر سعودی عرب دوبارہ کبھی بھی نہیں آسکیں گے لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ آپ عمرہ اور ویزا پر یہاں پر دوبارہ سعودی عرب آسکتے ہیں عمرہ کرنے یا حرچ کرنے آسکتے ہیں لیکن اس سے پہلے جو دوسرا ورک ویزا ہے اس پر نہیں آسکتے ہیں ظلفکار خان نے سوال کیا ہے کہ عمرہ پر عمرہ پر آیا تھا لیکن واپس نہیں گیا اب واپس جانا چاہتا ہوں تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا آپ نے یہ نہیں بتائے کہ آپ کرونا کے ذلعہ نائے تھے یا کرونا کے بعد کی جو صورتحال اس میں آئے تھے اور آپ کو جو ہے پہلے تو آپ اپنی عمرہ کمپنی کے ذریعے جس کے ذریعے آئے تھے ان سے رابطہ کریں اس کے علاوہ آپ کے معاملے میں وزارت خانج اور عمرہ کا بھی عمل دخل ہوگا اس لیے آپ کو وہاں پر بھی رابطہ کرنا ہوگا اور اس کے علاوہ آپ جو ایمبیسی ہیں اس سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور تاکہ آپ کو جو ہے آپ کے خروج وغیرہ کی کاروائی جو ہے وہاں سے مکمل کروائی جا سکے اور آپ کا خروج یعنی ایکزیٹ ویزا لگے گا تاہم معلومات آپ کو وہ عمرہ کمپنی کے ذریعے ہی حاصل ہو سکتی ہیں بہتر طور پر جس کے ذریعے آپ سعودی عرب میں آئے تھے یہ تامار اب تک کا نیوز بلیٹن ہم مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا جہرات بارہ بچی کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا آپ کے حکمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم